اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے لئے لارہی ہوں بھینڈی کا سالن میں بنا رہی ہوں بلکل سمپل اور سادہ طریقے سے بھینڈی تازی بھینڈیاں آئی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا آج آپ کے لئے بنا لیتے ہیں سادہ سی بھینڈی جو جھٹ پٹ سے اور جلدی سے بن جائے گی تو جی آئیے دیکھتے ہیں میں نے یہ بھینڈی کا سالن کس طرح سے بنایا ہے اور اس میں کیا کیا ڈالا ہے ملہ رحمہ رحم کے ساتھ شروع کر رہی ہوں میں ڈال رہی ہوں یہاں پر تقریباً 10 سے 12 ٹیبل سپون یہ آئیل آئیل تھوڑا سا گرم ہو جائے یہ ہے میرے پاس سلائس کی ہوئی دو دت پیاس یہ ڈال دیں گے اب یہ پیاس اس کو تھوڑا سا یہاں پر میں ہلکا سا کلر دے دوں گی تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اب ان کو دو منٹ کے لیے میں یہاں پر رکھ رہی ہوں ویلز دو منٹ ہو چکے ہیں اب پیاس تھوڑا سا سوتے ہو چکا ہے تھوڑا سا نرم ہو چکا ہے دوبارہ سے میں اس کو تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں ویلز اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون اترک لیسن اس کو بھی اس کے ساتھ چلائیں گے پہلے اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں اب آنچ کو میں نے دھیما کیا ہے ون ٹیبل سپون ڈالیں گے یہ لال مرچ پاودر اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاودر یہ ڈال دیا اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں نمک ڈالیں گے حسبے ضرور ڈالیں گے حلدی پاودر ڈالیں گے تکری بن گے کوارٹر ٹیبل سپون یہ ڈال کے میں اس مسالے کو یہاں پہ اس کی بھونائی کر رہی ہوں تھوڑا سا مسالہ بھون لیتے ہیں اب میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون یہ پانی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس مسالے کو یہ جل نہ جائے اسی لئے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تو اس کے مسالے کو تھوڑی سی بھونائی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ مسالہ بھون چکا ہے اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ ون کےجی کٹی ہوئی بھینڈی یہ ڈال دیں گے یہ باریک سامنے سے کاتھ لیا ہے یہ ڈال دیجئے اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ چھے سے ساتھ ادر یہ ثابت ہری مرچیں اب اس کے ساتھ بھی اس کو چلائیں گے اچھے سے مکس کیجئے آنچ کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے ویلز اب اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں یہاں پہ ہلکی آنچ پہ رکھ رہی ہوں ویلز پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا چلا رہی ہوں اچھے سے آپ اس کو چلائیں تاکہ اس کا جو یہ مسالہ ہے یہ اس کے اندر مکس ہو جائے آنچ کو تھوڑا پیس کر رہی ہوں تاکہ بھنڈی جو ہے اس کے اندر مکس ہو کے یہ تھوڑی سی فرائی ہوتی جائے ویلز یہ سادھا سی بھنڈی بنا رہی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے آج کل بھنڈی بہت اچھی آئی ہوئی ہے تو اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں ویلز یہ ہے میرے پاس تھوڑی سی املی تقریباً چھ سے سات ٹیبل سپون یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اس کو بھی کریں گے یہاں پہ مکس ہلکی سی خطہ ہی ڈالیں گے اچھی سی مکسنگ کیجئے اب اس کو ہلکی آنچ پہ میں یہاں پہ ہلکی آنچ کر رہی ہوں ویلز یہ میرے پاس ہاف ٹیبل سپون ثابت زیرا یہ ڈال دیا اب اس میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ کر کے یہاں پہ دم کروں گی ویلز پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بھینڈی بن چکی ہے تیار ہو چکے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ویلز یہ سیمپل بھینڈی کا سالن بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو دیں اجازت اللہ حافظ